موسیقی بہت شکریہ سر ویسے تو سر ہماری ہے کنگامہ ہے ابھی ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ کراچی میں آپ نے سنائی ہوگا کہ جو پلیس ایڈ کوارٹر میں ہوا ہے بہت عجیب سی عرکتیں یہاں پہ چل رہی ہیں اور کافی لوگ اس میں پریشان ہیں لیکن ہم پھر بھی آج تھوڑی سی بات اس کی بھی کریں گے سیکیورٹی ریزنز جو ہیں وہ اس کو لے کر آپ سے پوچھنا ضرور چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ امریکہ میں بیٹھ کے کہ یہاں پر جو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے پہلے پشاور میں جو ہے ایک پلاسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کراچی میں پولیس ایڈ کوارٹر یعنی ہم تو سمجھتے ہیں پولیس ہماری حفاظت کرے گی پولیس تو خود ہمیں پریشان نظر آ رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن سر ساتھ ساتھ ایران اور رشیہ جو ہیں وہ ملیٹری ٹائز اپنے جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو سر پہلے تو توڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کل کے انسیڈنٹ پہ آپ کی کہیں گے جو کراچی میں ہوا ہے دیکھئے یہ بھی ایک ٹی ٹی پی کے فیکشن نے کلیم کیا ہے جو قبریں آ رہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہ صرف وہ زخم دے رہے ہیں بلکہ زخم پہ نمک بھی ساتھ ساتھ چھنک رہے ہیں انہوں نے خالی ٹیوریسٹ اٹیک نہیں کیا بلکہ کراچی میں آ کر پولیس سٹیشن پر اٹیک کیا تو اس نے دو چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو لوگ ان کے پولیٹیکل کاوز کے لیے سمپیٹیک ہے ان کے لیے یہ بہانہ مل گیا کہ اس اس نوٹ ٹیوری کیونکہ یہ ملیٹری اور سیکیوریٹی فورسے سے اٹیک کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اس نوٹ پریپیرین مطلب ریسپونڈ تو چھوڑ دیں آپ پیشاور کے اٹیک کے بات آپ نے کچھ سنا کچھ ریسپونس آیا پاکستان کے پاس بولنے کے علاوہ مطلب ریال ایکشن کچھ نظر نہیں آیا پاکستانی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کراچی پہ اٹیک کر دیں آپ دیکھیں کہ یہ کراچی پہ سیکیوریٹی کریں گے تو شاید لاہور پہ نیکسٹ وہ اٹیک ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ پبلک میں اتنا باوال کیوں نہیں ہے جس طرح کہ اگر عمران خان کو اگر آپ نکال دیں تو اسنی گڑوڑ ہو گئی تو ٹیلرینزم پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ is unable to do anything تو اس پہ مجھے تاجب ہو رہا کہ they are not going جب تک یہ ریکنیز نہیں کریں کہ they are at war with TTP آپ کے ماحول میں it's not going to get better میں دیکھ رہا تھا پرائم میسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ this is a country which has won the war against terrorism اور ان کو آپ للکار رہے ہو پھر آپ اگر جی جاتے تو یہ نہیں ہوتا you did not finish the job the first time اس لئے یہ چل رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے اور شاید بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی priority نہیں ہے گورنمنٹ کی establishment کی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں باقی ادھر ادھر کے کام تو ہو رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی خاص ہمیں action ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا ورنہ اگر یہ چاہیں تو یہ کوئی operation launch کریں جو یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ operation launch کریں گے نیا جیسے پہلے کیا تھا انہوں نے رد الفاساد اور دوسرے تو اس قسم کا کوئی operation launch کریں اور ان کو ختم کریں یا ان کو سائٹ پہ کریں کچھ کیا جائے ان کا بجائے اس کے انتظار کریں کہ دوسری cities میں بھی اسی قسم کی کوئی بات ہو دیکھیں یہاں پہ تھوڑا بہ چیٹر یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی military in conjunction with u.s is having discussions کہ کچھ کرے لیکن میڈیا میں یہ بھی report آ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے افراد اور leaders اور جو نول ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بڑے کھلے عام کابل وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں آج کل جو کھلے عام جنگ ڈیکلیئر کر دیا ہے پاکستان پر اور اس کے leaders بڑے بے فکری سے وہ شاپنگ کرتے میں نظر آ رہے ہیں کابل وغیرہ میں اور اس کے لیے بڑی کامپلیکیٹڈ اور کامپریہنسی سٹریٹیجی ہونی چاہیے اور نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ پبلک میں اس کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کر رہا ہے آپ کے پاس جنگ کا بھی potential آ گیا ہے افغانستان کے ساتھ اگر یہ چلتا رہا افغانستان is not backing off تی ٹی پی کو shut down پھرنے کی کوئی ایسے خدم نہیں اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا بھی ہے سر کہ ہم کچھ نہیں کریں گے پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر یہ جس طرح سے ٹی ٹی پی is able to raise funds اور اس کی financing وغیرہ کا جو discussion چل رہا ہے اس سے پاکستان could be back on FATF اگر پاکستان does not take action اگر ٹی ٹی پی کے پاس پیسے جا رہے ہیں اگر وہ fund raising کر رہے ہیں local public سے پاکستان کے اندر ہی تو پاکستان will face the problem of ارے پھر وہ FATF کے جو requirements سے terrorism financing کو آپ control کرے they could be back in FATF اگر FATF میں آگے تو پھر یہ IMF وغیرہ کا جو جھنجٹ ہے وہ اور مزید complicated ہو جائے گا لیکن دیکھتے ہیں سر یہ کب اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں اور کب اس چیز کو روکتے ہیں اگر ہم بات کریں سر رشیہ اور ایران کی کیا کہیں گے آپ کہ کس طرح سے دونوں ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں دیکھیں وہ بڑی interesting development ہے یہ چیزوں کی ابھی تک رشیہ کی جو تعلقات تھے ایران کے ساتھ وہ ایک حد تک superficial تھے مطلب کبھی وہ مدد کرتے مدد تو نہیں مطلب کبھی وہ چیز trade کی بات کرتے کبھی وہ ہتھیار دے دیتے ایران کی جو تقریباً پوری air force ہے وہ رشیہ نے ان کے پاس mix ہیں پرانے سیو 24 بھی ہیں یہ رشیہ نے ان کو بیچا ضرور ہے لیکن ایک قسم سے کوئی formal alliance نہیں ہے اس ملک میں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یکرین کی جنگ شروع ہونے سے پہلے رشیہ کافی economically integrated تھا ویسٹ کے ساتھ ساری energy رشیہ سے آتی تھی gas oil وغیرہ تو یہ جو امریکہ کے خاصوں سے secondary sanctions ہے جس کے وجہ سے انڈیا بھی پیچھے ہٹ گئی ایران کے تیل خریدنے سے تو رشیہ was hesitant لیکن اب جب دونوں ملکوں پہ sanctions لگے ہوئے ہیں تو ان دونوں ملکوں کو کوئی ایسا incentive نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں the sanctions already لگ گئے ہیں تو اگر یہ آپ اپنا رشتہ اگر اور ذرا مضبوط کر لیں یا deep کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ مضبوطی تو نہیں آئے گی because ایران ابھی فلی طرح سے trust نہیں کرتا راشیہ کو تو تو آپ ایسا کوئی formal alliance جس کے خلاف ایک مزید backlash آئے ویسے ایسا تو نہیں ہوگا لیکن جو رشتے میں depth آ جائے گی تو یہ جو current ڈیل ہے میرے خیال سے تقریباً دس بلین ڈالر کی ایک نئی military ڈیل ہے جس میں 24 سیو 35 جو کہتے ہیں کہ four and a half generation fighter ہے یہ آہ this is one of the best russian fighter jets اور یہ 24 مارچ تک اگلی مہینے تک ایران کو مل جائیں گے اور ایس four hundred کے دو batteries جو anti aircraft capabilities ہیں وہ ایران کو مل جائیں گے اور جو ایران کی پرانی air force ہے میگز کی اور ایسیو 24 کی اس کو یہ servicing کریں گے اور ان کی longevity بڑھائیں گے تو اس طرح کافی detail میں یہ چیز آئی ہے اور اس کے بدلے ایران جو ہے ان کو ڈرونس بیسیکلی جو دے رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایران نے تو الڑی دے چکا ہے میں نے بہت کوشش کی پتہ لگانے کے کس currency میں یہ trade ہو رہا ہے obviously it's not in dollars یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ایرانین currency تو بہت ہی بہت ہی کمزور ہے اور روبلز تو روبل ہے آج کل تو مجھے لگتا ہے خسم سے barter ہو رہا ہی ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے آپ ہم کو وہ دے دیں اور ایران کے لیے it's quite profitable now مطلب ایران کی کمزوری air force تو ہمیشہ رہی ہے so so they are building up their air capabilities لیکن اب ان کو اپنی military hardware کو demonstrate کرتے ہوئے پتہ چل گیا کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایران کے جو drones بغیرہ ہے they are quite effective they have seen them in action لیکن خاص بات یہ ہے ایران کے drones کی وہ بہت سستے ہیں آپ کو پتہ ہی کہ اگر آپ یو ایس سے predator drones لے تو وہ پانسو ملین ڈالر تک چلے جاتی ہے ایک ایک ڈرون کے لیے ایران کے ڈرون سے وہ بیس ہزار ڈالر سے لے کے پچاس ہزار ڈالر کی range میں ہیں اتنے سستے ہیں تو اب جب ایران وہ ایران کے آپ ڈرونز فائر کریں تو اس اکرین نے اکرین کہتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ وہ بلوک کر رہا ہے ان کو لیکن وہ جس سے بلوک کر رہا ہے وہ بیس ہزار ڈالر کا ڈرون وہ پچاس ساٹھ ایک لاکھ ڈالر کی نزائل سے بلوک کر رہا ہے سو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ڈالر کا سکتا ہے کہ وہ ڈرون سے زیادہ ڈبل ٹیبل ہو جاتی ہے سو ڈیویلپنگ کنٹریز وغیرہ کے لیے جس سے آپ نا صرف آپ اپنے دشمن کو تھرٹن بھی کر سکتے ہیں بہت اپنے دشمن کی کوسٹ ڈیفنس کو وہ دگنا تگنا کر سکتے ہیں سو ان دیٹ سینس دونوں ملکوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس ڈیل سے لیکن وہ جے سی پی او اے کا جو شیڈو ہے نا ایران اگر انٹرٹین کر رہا ہے کہ جے سی پی او اے سائن ہو جاتا ہے یو ایس کے ساتھ بائیڈن کے فرس ٹرم میں اور مجھے لگتا کہ جیسے جیسے ہم امریکہ کے الیکشن کے خریب آئیں گے یہ مدہ اور سیریس ہوتے جائے گا تو ایران کے چانسز ہیں تو کم بیک انٹو پوری انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ساتھ یعنی جرمنی فرانس وغیرہ دن کے ساتھ ان کے آلریڈی ڈیلز ہیں جو رکے ہوئے ہیں انویسمنٹس کے لیے پیسہ رشیا کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ایران میں انویسٹ کرنے کے لیے بہت وہ جب کھلے مارکٹ میں آ گیا تو انویسمنٹس کہیں سے بھی آ سکتے ہیں انڈیا سے بھی آ سکتے ہیں سو ایران would probably be hesitant کہ وہ پوری طرح سے کمیٹ نہ کرے رشیا کے لیے سو دیکھ ایسیو اور آج کل دو تین دن سے خطر کے تھوڑ ایک ڈائیلوگ چل رہا ہے ایران کے ساتھ تو ایران کے پاس تین امریکنز ہیں جن کو وہ رہا کرانا چاہ رہے ان کے ساتھ پرزنر سواپ بھی کرنا چاہ رہے اور کچھ میرے خاصلے چار پانچسو ملین ڈالر کچھ تاوڈیا کے بینکس میں پسے ہوئے ہیں ایران کے مطلب کرٹیسیزم تو ہوگا امریکہ کا بٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تین امریکن سٹیزنز اور اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ کتنے گرین کارڈز وغیرہ کے جو سٹیزنز امریکن پرمنٹ ریسیڈنز ہیں جو وہاں پسے ہوئے ہیں تو وہ تینوں کو تو وہ جیل سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فیملیز چھے چھے ساتھ سال سے پریشان ہے کہ ان کے فیملی کا ممبر وہاں پہ پسا ہوا ہے تو میرے خاصل سے اس ڈیلز میں جو خطر میڈیٹ کر رہا ہے اس میں جی سی پی او اے کے بارے میں بھی بات چیز ہوئیں گے لیکن جی سی پی او پہ ابھی ویسٹ کی طرح سے فریز ہے لیکن سر یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹانے کیلئے کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش میں انڈیا بھی شامل ہے کیونکہ اگر یہ سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو کافی فائدہ انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے وہ کئی طرح کی آپ کو پتا ہے کہ وہ جیسے ہمارا سی پیک تھا آپ تو خیرت تھا ہوگیا ہے وہ بچارہ لیکن یہ کہ کبھی یہ ہوتا تھا تو اس کی جگہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کئی طرح کی جو ہے وہ کام جو ہے وہ انڈیا کر سکتا ہے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سینکشنز ہٹائی جائیں گی یا ایسا کچھ نہیں ہے یہ کہ ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے نا ایران میں جو اب مطلب تھوڑے بہت تھنڈے پڑ گئے وہ پانچ مہینے کے بعد ان پی آر کے ایک ریپورٹر وہاں گئی تھی اس نے وہ کل ریپورٹ یہاں پہ کر رہی تھی تو شیزیز کے پبلک شہر میں وہ گم رہی تھی شیزیز کے مطلب پروٹیسٹ تو نظر نہیں آ رہے ہیں بٹ خواتین بغیر ہجاب کے ضرور پھر رہے ہیں اور ابھی تک گورنمنٹ نے ان پہ سختی نہیں کی جرمنی مثال کے طور پہ کہا تھا کہ جب جرمنی سے پوچھا گیا کہ جی سی پی اے کا کیا ہو رہا جرمن کے فورن منسٹر کے سپوکس نے کہا کہ ہم لوگ تب بیسکلی فوکسٹ ہیں پروٹیسٹ پر تو در ویسٹ چاہ رہی تھی کہ یا تو یہ پروٹیسٹ کرنٹ ایرانین گورنمنٹ کو اور مزید کمزور کر دیں یا تختہ ہی پلٹ دیں مطلب دیور ہوپنگ کے ریجیم چینج ہو جائے تو وہ تو نہیں ہوا کچھ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اور ویسٹ میں یہ بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ریجیم کہیں نہیں جا رہے تو مجھے لگتا کہ جی سی پیوہ دیکھیں جی سی پیوہ اسرائیل اور ایران امریکہ کی حد تک ہے اور امریکہ کی دومیسکل لابیس کے وجہ سے یہ اتنا بڑا ایشو ہے جہاں تے کہ یورپیان سے اور ان کا بہت فائدہ ہوگا اور انڈیا کا چاہ بہار پورٹ مل جائے گا سنٹرل ایشیا کو انڈیا کے لیے اور انڈیا ایران کا تیل بھی خرید سکتا ہے there will be lots of ایران کے ساتھ defense collaboration ایران may be more interested in buying انڈیا کے ایر فائٹرز بنیز باتے رشیا کے so اس طرح کی چیزیں تو انڈیا اور ایران دونوں کا یوں کہہ سکتے کہ آپ relationship بہت انڈیا مجھے یاد آ رہا ہے کہ last year ایران کے foreign minister انڈیا ہے تھے آپ یاد انڈیا کا دورہ کر کے گئے تھے وہ but اس دورے میں he got to meet میریندہ موڈی تو پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی so that gave you a signal کہ انڈیا takes this relationship very seriously تو گر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے traditional allies افغانستان اور ایران اس کے انڈیا کے تعلقات ان سے اب مزید بہتر ہے بنیز باتے پاکستان کے کیونکہ سر کئی بات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر sanctions ہٹ جاتی ہیں اور ایران پوری طرح سے اپنے active ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان جو ایک سوچا جاتا ہے پاکستان میں کہ ہماری بڑی importance ہے جس جگہ پر پاکستان ہے اس وجہ سے چاہے افغانستان کو لے لیجیے اس کے ساتھ border ہے یا چائنا اور اس قسم کی جو بات کی جاتی ہے تو وہ importance جو ہے وہ پاکستان کی کم ہو جائے گی تو آپ کو لگتا ہے سر کے واقعی میں اگر ایران پوری طرح سے sanctions ہٹ جاتی ہیں اور کھل کے سامنے آ جاتا ہے جیسے باقی دنیا کی طرح اپنے کام کرنے کے لیے تو پاکستان کی importance کم ہو جائے گی یہ بات افغانستان کو لے کر تھا کہ پاکستان کی ڈیو پولیٹیکل سگنیفیکنس کیونکہ it was west کے لیے یہی تھی نا gate to afghanistan اگر پاکستان کے طرح سپلائیز نہیں جاتے تو نیٹو اور امریکن فورس جو afghanistan میں بیس کے ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا لیکن اگر ایران کے ساتھ تعلقات کھل جاتے تو they will have access تو دیکھیں افغانستان جب تک افغانستان میں جو مسائل ہے جب تک وہ west کو نہیں تنگ کر رہے ہیں which which is not happening now آپ کے لیے problem ہے west کے لیے نہیں ہے بھی تی ٹی پی تو so the west does not need پاکستان in that sense تو وہ جو اہمیت کی بات کر رہے ہیں وہ وہ اہمیت نہیں ہے right unless پاکستان خود جا کے القاعدہ اور آئیسیس کو instigate کرے کہ وہ جائے اور ٹیررزم کرے پھر ویسٹ کو ضرورت پڑے اگر وہ کرنے کی کوشش کرے they are stupid enough to attempt that تو وہ پھر بھی جا سکتے نا اگر leak ہو جاتی ہے یہ information آپ کو بتا ہے اب بھی اب بھی امریکہ میں discussions ہوتے ہیں کہ جس طرح سے nine eleven کے terrorists نے american security arrangement کو avoid کیا ہے یا اس ملک میں آ چکے تھے نا کئی ہفتے رہ کے training کیا ہو آئی جائے so they were trained by a country that knows america's processes یعنی اس ملک سے آئے کی training ملی ہے ان کو جس ملک کے police اور security people america کے ساتھ train کیے ہو یعنی quantico میں واجینیا میں جا fbi کے counter terrorism training ہوتی ہے یا rp so تو ان کو بہت شک ہے پاکستان جارڈن ایجیپٹ جیسے ملکوں پر کہ ان کے american trained military and police people may have trained al-qaeda fighters وہ یا تو american government knows کہ کون سا ملک تھا لیکن public knowledge نہیں ہے اور مجھے بھی نہیں ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ discussions ہوئے تھے تو اس پر پاکستان was always very prominent کہ پاکستان کے isi نے ان کو train کیا how to avoid american domestic surveillance وغیرہ so تو وہ suspicion تو ہے about پاکستانی isi playing double game یہ تو شروع سے بینلادین کی attack کے بارے میں پاکستان was not informed because america کو ڈال تھا کہ they will inform binلادین بچ جائے گا وہ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو اپنی اہمیت کو اہمیت سمجھتا ہے وہ مجبوری ہے west کی it is not neither دوستی ہے نہ اہمیت ہے مطلب ناک پکڑ کے they want to cooperate you know خوشی خوشی نہیں cooperate پاکستان should understand exactly لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بڑا آسان ثابت ہوگا اگر اگر ساری sanctions ہٹ جاتی ہیں تو باقی دنیا سے ڈیل کرنے کے لیے یا وہ بھی افغانستان کی طرح بہت مشکل country لگے گی سب کو دیکھیں we have مطلب ہمار پاس empirical evidence ہے نا کہ جب دو ہزار پندرہ میں JCPOA original sign ہو گیا تو تو we have at least two two and a half years کا experience کہ ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے without sanctions ایران نے اپنی conventional capabilities بڑا ہلی ایران نے اتنی گند کی Middle East میں اپنے پروکسیس کے تھو اتنا کہ سعودی Arabia جو مطلب وہ سارے مسلم ملک کو تنگ کیا اس نے اسرائیل تو ڈڑا ہوا ہے ان کے nuclear capabilities اگر آگئی تو شاید وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر استعمال ہو جائے گی لیکن جو realignment ہوئی ہے Middle East میں یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا جو Polarity تھی Middle East میں Arab versus Israel وہ بدل کر Arab and Israel versus Iran اور یہ جو Polarity آئی ہے Middle East میں وہ ایران کی foreign policy کے وجہ سے ایران کی aggressive foreign policy جس میں وہ American hegemonie کو ختم کر کے اپنی hegemonie establish کر یہاں پہ ایک scholar ہے جو ایران کے بارے میں آپ لکھتے ہیں he was an advisor to the state department جانس ہاپکنز میں پڑھاتے ہیں وہ تو لکھتے ہیں کہ ایران has hegemonie in the Middle East اگر sanctions کے بغیر اگر ایران کا اتنا رسوخ ہے in so many countries عراق میں سیریا میں آفریقہ میں بھی تین چار جگہیں ان کے پروکسیز ہیں تو ایران کے پاس جب پیسہ آنے لگیں گے تو ایران will become a bigger pain for the west in the Middle East west کی hope یہ ہے کہ ایران میں regime change آ جائے so sanctions ختم ہونے سے ایران کی روئیے میں بزلاو نہیں آئے گا بزلاو نہیں آئے گا اور پاکستان کی جو بھی whatever they think is the status وہ it will not be impact یعنی ایران will not become the western base that پاکستان can be right لیکن اگر regime change آتی ہے تو automatically sanctions بھی ختم ہو جائیں گے اور then it's a different ایران کی بات کر رہے ہیں اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں because we don't know what kind of ایران یہ regime بہت کافی سٹیبل ہے دیکھیں دو ہزار ناؤو میں بھی revolution کے باتیں ہو رہی تھی پھرز کے بعد پھرز وہ election جب ہوئے تاہمدی نجات کیوں سو سو ایم ناٹ میری شور کہ ریجیم چینج ہوں گے اور جو سانکشنز ہیں وہ ڈی کنٹینیو ٹو ہرٹ ایران کی اکانومی ایران کی پبلک سفر کر رہی ہیں پتے پتیس تیس سال سے دیکھیں جہاں جہاں یہ ایڈیو لوجیکل خاص ہو جو غریب اور ڈیویلپنگ ملکوں نے اپنی ایڈیو لوجیکل فارن پولیسیز بنائی ہیں وہ سارے ملک میں نقصان ہوا ہے اگر آپ گازہ کو اور ویس بینک کو لے لیں گازہ اور ویس بینک کی پر کیپٹا انکم میں تین گناہ زیادہ ہے ویس بینک آپ دونوں اسریلی اوکیپیشن میں رہتے ہیں لیکن جو ویس بینک میں رہتے ہیں جو ویس بہتے ہیں لیکن جو ویس بہتے ہیں لیکن جو ویس بہتے ہیں لیکن جو ویس بہتے ہیں اگر ایران کی جو اسلامی حکومت ہے وہ اتنا گلوبل ایجنڈا ان کا بن گیا تھا کہ ساری دنیا کو ڈرا دی ہے جس کے وجہ سے ساری دنیا ان کو الیک کر دی ہے تو اس کی سزا سے پبلک برداشت کر رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سینکشن نہیں لگتے تیس سال سے ایران would have been like a European country ایران میں بہت انٹیلیکشنل رسوسوس ہے اور اس کی اکانومی بھی ابھی بھی اس کے باوجود اتنی بڑی ہے کہ وہ ٹاپ ٹوی ٹی فائف کے اندر تو آ جاتی ہے ایران کی اکانومی بھی اور اگر وہ کھلے اعم ٹرین وغیرہ کرتا تو اس کا جی دی پی ایزلی ٹرپل ہوتا ابھی مطلب یہ آپ we can say the same thing about پاکستان نائنٹین سیونٹیز میں آپ کو ایجن ٹائگر کہتے تھے آپ دیکھیں کہا ہے نہیں سر وہ تو بالکل ایسا ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ سکسٹیز میں اور ارلی سیونٹیز تک جو ہے کافی بہتر آتا بلکہ شاہد سکسٹیز میں ہی سکسٹیز یا فیفٹیز میں جو ہے وہ اس کے بعد سیونٹیز سے جو ہے معاملہ خراب ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہو پایا بلکہ آگے سے آگے خراب ہوتا ہوا ہی ہم نے دیکھا ہے تو ایڈونڈو کب یہ لوگ ٹھیک کریں گے اور کر بھی پائیں گے یا نہیں یا کوئی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں یہ بات بھی ہے کہ کسی ایسا ہے آئیڈیا ہے کسی کو یا کوئی اس طرف سوچ بھی رہا ہے مجھے تو کم از کم کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا پاکستان میں تینکیو سو مچ سر کہ اپنے ہاتھ جوائن کیا بہت شکریہ تینکیو سر تینکیو سر